مرحبا سلام علیکم آج کا یہ جو سیمیڈار ہے یہ بات کے اکاسی کرتا ہے کہ ہماری پاکستان کی کمیٹمنٹ کشمیر کے ساتھ وہ اہمیت جو ہے کشمیر کی وہ اکاسی ہے اسیس کی ہم لوگ انتصال چلے ہیں ساتھ ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں کشمیر کی عوام اکیس سریکہ سے بہت آباد جا سے لے کے آج تک ساتھ دھائیوں سے وہ اپنے بنیادی حق کے لیے ایک طریق چلا رہے ہیں اور قابض بھا کی پورٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ہر طرح سے اُس کے اوپر انٹرنیشنل لاکھ کو ایلیٹ کرتے ہوئے ظلم و جبر کر رہی ہے اور آج تک میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملکی اس طریقے سے اب تک لاکھوں لوگ اُس میں شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً تیرہ ہزار زیادہ خواتین اور سچیوں کا ریپ ہو چکا ہے سوڑی 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 میں زیادہ خواتین دیوہ ہو چکی ہیں جو ہر طرح میں لوگ جیلو میں ڈالے جا چکے ہیں معذور کیے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ایسا جلوہ کا ایک ایسا خطہ ہے جس کے اندر لوگ ایک ایسے احساس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کسی بھی وقت ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے انہیں ہم کاملے سوڑ کسی بھی وقت ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس احساس کے ساتھ اگر آپ ان کے لئے سوچیں تو کس کرب سے گزر رہے ہوں گے وہ لوگ تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے جذبے کو اور یہاں پر یہ کہنا سمجھتا ہوں لازمی کے مہترین پیغاند رکھاتا ہوں یہ جذبے اور تروار کی جنگ میں ہمیشہ جیت جذبے کی ہوئی ہے یہ دنیا کی تاریخ ادا کیا ہے وہ باز آجائے ان چیز سے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو قائم متحدہ کے اندرزوشن پاس رہی ہیں مضبولہ کشمیر کے حوالے سے ان کو انگلی میں کیا جائے اور حق کے خود رہا دیا یا رائے شمالی وہ قائم متحدہ کے چارٹر میں بھی اور دنیا کے جتے میں اندھانے ہوئے قوانین ہیں انہیں وہ شامل ہیں تو میں حرار ہوں اس بات ہے کہ آپ تاکستیوں پر دنیا نے کٹھی کیوں نہیں ہو رہی اور اس مسئلے پاکستان کیوں نہیں کیا جائے ساتھ ساتھ میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ مزید کنٹرمیشن سے نکل کے ہمیں در ہوتیان چاہیے فیسیشن کی در ایک مائنڈ سیٹ جو ہے موڈی کا بیٹی پارٹی کا وہ مائنڈ سیٹ ان دسوں کا مائنڈ سیٹ ہے اور ناسی پارٹی کی اڈیالوجی ہے جو وہ فالو کر رہے ہیں اور جس سوالی گورنمنٹ آئی ہے وہ لگا ساتھ بھی سنسے اگرامات کر رہے ہیں جس طرح پانچہ جاثرہ سونوں نے 370 اور 35A کو ختم کیا اور اس کے بعد بھی ریسیل دیوہ نے ایک جس کے اندر مسلمانوں میں خلوٹ کر دیا گیا اور یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت دنیا کے کسی ملک میں بھی مسلمان نہیں ہیں مسلم ملک کے اندر اس وقت انڈیا میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو سمجھنا چاہیے اس بات کو اور اس طرح سے ہمارے پرائیم سیٹ ایمان خان صاحب نے موڈی کے ایک ریالوجی کے جس پارٹی کو میریٹ کیا ورک کے بعد سے دنیا نے مانا اس کو اور آگے جا کے میں شکرددار بھی ہوں جو پاکستان کے موقع پریز سائید کر رہے ہیں کشویر کے مسئلے کے اوپر میں سمجھنا ہوں کہ وہ وقت آگیا ہے کہ وہاں مطلعیدہ کو اس کو سریعت دینا چاہیے اور وہاں پر رائے شمالی کرانی چاہیے اور روکر جو بنیادی حق ہے ان کو دینا جائے اور میں یہ میسیجھ دوں گا اس بیٹ پارٹی سے پوری دنیا کو کہ پاکستان کی اوام اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت مطلب ہے کشویر کے لئے پاکستان شکریہ مطلب ہے